پورے چودہ آگستے اتو لے کے تھلے تک میں نے کوئی اٹھ کے بندہ دسے مہتے سنیاں کوئی نہیں اگر میں غلط بیان کر رہا ہے تو میں نے دسو جی نہیں کسے ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کو اقتدار ہے جنہ کو بدماشیاں دے سارے ساماناً ایک بندہ دسو میں نے جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان چا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول جی دسو میں نے کسے ایک نے نعرہ لائے ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا دا باست صرف جناب جی پریٹ ہو رہی ہے جی جھڑا لے رایا جا رہا ہے دسو میں پریٹ کیوں ہو رہی اور دسو میں قائد عظم اٹھارہ لکھ بندے کیوں شہید کروائے اور دسو ستر ہزار مسلمانہ دیا کڑیاں کیوں چکے لے گا ایسے کینگو اور دسو مسلمانہ دیاں دیاں دے گڑے کیوں کٹے دسو مسلمانہ دیاں دیاں دریامہ تے کھوائے میں کیوں چھاڑ ماری اے دسو میں ساری قوم لو بڑھ کے کہنے پاکستان روٹی کے لیے بنا جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی کہا دے عظم کہ اقبال کو رات روٹی نہیں ملی دونوں کو سویر اٹھ کے پاکستان بن گیا اور دسو اٹھارہ سو ستاون تو لے کے انیس سو سنتالی تک کتنے کتنے علماء کے مشایخ تے کتنے عوام مسلمان خانسیاں چڑے ہاں جی جیڑے جوانی ہے جیلہ میں چنگریزن دیا ج گیا ہے کہ ہڈیاں گڑ گئی ہیں اے دسو نا لوگا نو علامہ فضلیہ خیرابادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے اے دسو لوگا نو کہ مولانا عمداللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے دیلی دے چاندنی چوکچ کیوں لٹکائی گئی اے دسو نا بہادر شاہ زفر نو کلے ہاں جی او دے کلے تو آن دیا تاک انگریزن کتنیاں گاڑاں کٹی گیاں دسو نا بہادر شاہ زفر کو حکومت خسینہ ہے نا دسو بہادر شاہ زفر نو صویر ناشتے پتران تے سر کٹ کے کنے پیش کی تے تو اسی سمجھے جو بھج راتی توانو خواب آئی صویر پاکستان بڑ گیا بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسی اے ٹینیا تے دیکھنا جی پوری قوم رونڈ نا لگ پہی تے گل کرنا پھر سلنسر کوئی نہیں کٹے گا ہاں جی سلنسر کٹ کے کہ یہ آزادی ملی تمہیں اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے آجی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹی بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹی بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے توپوں کے موں پر ہمارے علماء کو باندھ کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ فرمایا ہاں کہتا ہوں تم کہتے ہیں انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں خون مسلم ارزامی جئے بندے نے لکھی گل وہ کہنے لگا میں لٹیا پٹیا آ رہے سی ہجرت کر کے پاکستان جدو بند رہا کہ میں ویکھیا ہندو سکھ لونڈے بھائی ایک ڈھیر لگیا رکس کر رہے کہنے لگے میں ہی اُڑ کے ویکھیا مسلمان عورتان دے کٹے ہوئے پستانا دے ڈھیر لگیا ہندو سکھ لونڈے رکس کر رہے خون دی ندیاں دے پاکستان بڑیا میں ہمیشہ تجویز دیتی چودہ آگست نو مال روڈو تے دو پٹے ٹنگو عورتان دے پھر انہوں مونڈے نے جیٹے گھون گھون کر دیں نا موٹر سیکلہ تے پھر انہوں نے اتھو گزارو انہوں نے کہا پترہ اتنی ہے اس طرح لوٹیاں گیا پھر پاکستان بڑیا پھر مجالے جنابے بدماشیاں کرن چودہ آگست نچن نیازنے کے لیے پاکستان نہیں بنا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے